موسیقی 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 نئی دنیا بستی ہے جو بند کٹ میں آتی ہے یہ کسہائی محللہ کا پروہ ہے کسہائی گاؤں کا پروہ ہے سوری یہاں پہ میں جہاں پہ کھڑی ہوں یہاں پہ اتنی زیادہ گندگی ہے لوگ بیٹھ نہیں سکتے اگر کوئی صحیح انسان آ جائے گا تو یہاں پہ بیٹھ نہیں پائے گا جیو رہداز لوگ ہوتے ہیں اس سمودائے کے لوگ یہاں پہ اور جو پورے شہر کو ساف کرتے ہیں انہی کے دروازے اتنے زیادہ گندے ہیں کہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اور یہ نالا ہے لوگوں نے بتایا کہ لگ بھگ آٹھ سال سے کھلا ہوا پڑا ہے جس سے آئے دن خطرہ بھی رہتا ہے اس کے علاوہ گندگی بہت رہتی ہے اور لوگوں کے گھروں میں پانی بھر رہے ہیں اور لوگوں کے گھر گر رہے ہیں تو آئیے میں یہاں کے جو لوگ ہیں انہی سے بات کرتی ہوں کہ کس طرح کی سمسیاں ان کو اس نالے سے آ رہی ہیں یہ ایک منٹھا جب میں آپ سے بولوں ہی جب پوچھئے بولیے آئیے آئیے یہاں پہ آئیے اس کو پتہ لیجئے کیا نام ہے گریہ دے بھی کس طرح کی دکھتیں آ رہی ہیں جو یہ کھلا نالا ہے اور آپ لوگ یہاں پہ ہی رہ رہی ہیں یہاں گندگی بہت زیادہ ہے یہاں دیکھو کوئی آدمی سن نہیں رہا ہے یہاں کے پردھان بھی نہیں سن رہے ہیں دیکھو نالی میں کتنی گندگی گندگی ہے اور یہاں سفائی کرنے والے بھی ہیں یہ بھی نہیں سن رہے ہیں اور ہمارے گھر میں پانی بھر جاتا ہے لیکن گھر گر رہے ہیں لوگوں کا لیکن یہاں کا کوئی آدمی نہیں سن رہا ہے ایک بھی آدمی نہیں سنتا ہے آدمی مطلب کون نہیں سن رہا ہے یہاں کے جون پردھان ہیں لیکن ہم لوگوں کا لائٹنگ تک نہیں دیا ہے اور ہمارے یہاں بہت دکتیں ہیں نالا سے کس طرح کی دکتیں ہیں نالا میں دیکھو پانی جب برستا ہے تو پھول نالا چلتا ہے لوگوں کے گھروں میں پانی بھر جاتا ہے لوگوں کو گھر گر رہا ہے بہت ساری دکتیں ہیں اب بتاؤ کیا کریں ایسے ایسے مجبوریاں ہیں کس طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں بیماریاں تو یہاں کسی کسی لوگ کو ہو نہیں تو بیماریاں نہیں ہیں لوگوں اپنے گھر سے زیادہ طریق سے نکالتے نہیں ہیں نالے سے جڑے ہوئے لوگوں کے گھر ہیں گھر نالے سے بگل سے گھر جڑے ہیں لیکن لوگ نکل نہیں رہے ہیں اندر گھوسے رہتے ہیں تھوڑا بہت بہا نکلیں نہیں یہاں تو رہا اسے ہی پڑتی ہیں اتنی گلگی ہے درس پانے یہاں یہاں کی ہے یہاں اتنا گاندھگی ہے کورا کچڑا لوگ پھیگتے رہتے ہیں یہاں کوئی نالہ بھی نہیں ساپ کر رہا ہے نالہ پورا جم گیا ہے یہ بند نہیں ہے اس کو بند کرائیں گے سب کوئی سوڈ نہیں رہا ہے کہ اس کو ساپ کرائیں اور پھر اس کو بند کرائیں تب ہی تو آدمی بچے گا اگر یہ نہیں ساپ ہوگا نہیں بند ہوگا تو آدمی مر جائے گا گندگی کے کارڑ باریس آتی ہے تو یہ روڑ کے اوپر سے پانی جاتا ہے پھر لوگوں کے گھر گھر میں پانی گھج جاتا ہے تو لوگوں کا گھر گرنے لگتا ہے نکلتے کیسے ہوتے ہیں اور یہی نکلتے ہیں پانی پانی جاتے ہیں کچڑا بہ بہ کے یہاں لگ جاتا ہے کانچ وانچ جو رہتا ہے جو دھیان نہ دے تو پائر میں بھی چوب جاتا ہے لیکن سب مجبوریاں سہنا پڑتا ہے لیکن کوئی بھی تو سنے گا ہماری کیا کریں نہیں ہے جو رہا ہے ہماری 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 جان کی جان کی یہ پانی جو یہاں پر بھرا وہی کہاں کہا ہے یا نالا کہا ہے کس طریقے دکتیں آتی نالے سے نالے پورا گھر اترا جاتا ہے پورا بھار جاتا ہے کہاں کہاں تک پانی آجاتا ہے پانی کہاں تک آجاتا ہے کہاں تک آجاتا ہے پورا آنگا گھر جاتا ہے اس کی مانگ کی آپ لوگوں نے کہاں یہ نالا سہی کرائے جائے بہت کائیدہ فوٹو ٹو کھی چلے گی مانے ہمارے کا کوئن نہیں آئے کوئن نہیں سا بھائی جیلا آدھے سوا پردھان آبا آو دو یہ چاٹھا یہاں کرمچاری جب یہ پانی یہاں تک آجاتا تو آپ لوگ کہ سے چلتے گانتھن گانتھن آئی جائی چار دن دار دن کھانا بنا جگہ نہیں چھت مدھائی کے گائس منائت کھائی تھی اوپر اور کس طرح کی دکت ہوتی بیماری یہ کس طرح ہونے کی بیماری اوماری اب یہی کے گانتھن سے بیماری نہیں کس طرح کی بیماری کیا ہوتا ہے جو خام بکھار آ جاتا ہے گانتھن سے تو ہوتا ہے بہت مجھے میرا نام ہے دو جان کا ہنسہ مجھے 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 دیکھو یہ پانی جائی پانی سب نالک آیا ہوئے یہ نالک پانی ہے یہ بھی تھی سال کی ہے تھی دوسر پانی آوا تھا کامران مچا جاتا ہے چوٹرہ چڑھ جاتا ہے ہم مجھے 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 یہ وہیں نہیں پانی ہے نکال پانی مجھے ہوں ہوں آئی لگی ہے تو پھر کیسے آپ لوگ باہر نکلتے ہیں اور ہمیں گھر کے کام کیسے کرتے ہیں پھر ہمیں گھر کے کام کیسے کرتے ہیں سال گر گا ہے تو دیوالنگاہ کے بن گئے ہیں اب یہاں گیرہ مالی ہے تو انگاہ سے گیرہ تھا ہے ہے یہ باریس کے باری سے گیا ہے یہ نالے کا پانی ہے ہمیں بھر جاتے تو گی جاتے ہیں سال سے بنا گئے یہ نالے یا ہوئے گے دس بارہ پاندرہ سال جب سے اسی طرح ہے ہاں یا ہن دا ہوئی ہماری 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 جگننات بتائیے نالے کے لئے کہ آپ نے بہت جگہ کہا لیکن سنوائی نہیں ہے کئی بار اس کی کافی لوگ درخواس بھی دیئے کوئی سنوائی نہیں بھگو بند کر دیا بھگو بند کر دیا کہاں کہاں مانگی نالے بنانے کے لئے پردھان سے بھی کہاں بتائے گیا ڈلہ پنچات ادھج بھی بولا گیا آتے ہیں فوٹو بھی لے گئے کئی بار کوئی یہاں دیکھنے بھی نہیں آتے کتنی لوگ اس مولے میں رہتے ہیں جس میں کم سکم نہیں تو سو ڈیڑھ سگھر ہے کی جاتی کہیں زیادہ سب زیادہ چمار ہیں ڈومار بھی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں سنوائی ہو رہی کیا یہاں پہ سب دلید بستی ہے اس لئے بس ہاں دلید بستی اس لئے دلید بستی ہے دلید بستی ہے اب کیا کریں گے جیسے ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی کسی نے نہیں سنا ہے جب کوئی یہاں سنوائی نہیں ہوئی تو بتاؤ کہ کیا کیا جگ آپس میں جاتے ہیں سب لوگ کوئی سنوائی آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں آپ کا بھی گھر میں پانی آیا ہوا ہے ہاں یہ ہی ہے یہ ہی ہے ہاں یہاں کا تو نازے کے تو بستی میں بھی چلا جاتا ہے ایک ہمارا گھر ہے بیچے میں پورا پانی بھرا رہتا اندر پرانا گھر ہے وہ جب لگتا اور بارش ہوتی ہے یہ پانی روڑ پہ ہی آتا ہے روڑ پہ ہی آتا ہے روڑ پہ ہی کیسے آنا جانا ہوتا ہے روڑ پہ ہی آتے جاتے ہیں روز مرہ کی کام آپ پہ کتنے رک جاتے ہیں بہت کام رک جاتے ہیں لگے آنے جانے بڑی تکلیف سادھن بھی نہیں کسی کے آجات پاتے ہیں دو پہ ہی ہے تو جا نہیں پاتے ہیں بچوں کے سکول بھی دکت آ جاتے ہیں پھر مہینہ مہینہ ڈیر 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 پورا بارش میں نہیں جا پاتے ہیں بیماریوں کا خطرہ رہتا ہے ہاں بیماریوں کا بھی خطرہ رہتا ہے یہاں ملیریہ ہو جاتا ہے دینگو بھی ہو جاتا ہے مچھروں سے مچھر اتنے ہو اتنا گندگی ہے اسکول جاتے ہو تم لو یہاں کے لوگوں کی گھر کی ستھی ہے ہر جگہ پورا پانی بھر جاتا ہے نالے کا پانی گھروں کے اندر تک آتا ہے جس سے لوگوں کو کافی سمسیائیں ہوتی ہیں اور یہ لوگ کافی سمیں تک باہر بھی نہیں نکل پاتے ہیں جب تک پانی پوری طرح سے نالے کے اندر نہیں جل جاتا یہ کھلا وہ نالا ہے اور یہ بستی ہے دلیت 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 بستی ہے موسیقا 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 پانی بھرا ہوا آپ کے گھر کے اندر کہاں کا پانی ہے باریس کا نالا سے آیا ہے یہ گھر کے اندر تک آ جاتا ہے نالے کا پانی جی آ جاتا ہے یہ جو گھر گیا ہے آپ کا گر گیا ہے آپ کا گر جائے گا ایک لوگ بولی اگر آپ کو بولنے تو آپ کو بڑھا ہوں آپ جائے ان کو کہیں آپ بولو آپ تم تیج بولتی ہو کیا گھر ہے یہ کس کا گھر ہے یہ کیا نام ہے آپ کا ان کو نام کہا ہے ارے آپ کا ہی باتا دیجئے نام بھی پوچھ رہی ہوں آپ ہی کا گھر ہے نا یہ جی تو آپ کو اپنے نام نہیں معلوم ہے ابھی بھی ہس رہی نہیں بتا رہی ہے نام بتائیے آپ کا کیا ہے یہ گھر کی تشتیتی بہت بوری ہے کیسے اندر رہتی ہے جاں کیسے پائیں گے یہ گھر ہے ان لوگوں کا پورے گھر میں کیچڑا اور مٹیک دم پھول چکی ہے گھر گیا ہے پانی بھرا ہوا ہے گھر گرنے کی کاغار پہ بلکل اور کچھ گر ہی گیا ہے یہ حالت ہے یہاں نالے کی وجہ سے لوگوں گھر میں پانی بھرا ہوا ہے جب بھلویا تو بولتی نہیں ہے پھر بولتی ہے اس کو پکڑی مائک کو اب بتائیے کیا نام ہے آپ نے ہمارا تندہ سومت نام بھائی سومتی دسومتی اب بتائیے کیا کہہ رہی تھی اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نالے کے وجہ سے اندر پانی رہتا ہے بھرا رہتا ہے کب سے بھرا ہوا یہ گھر کے اندر پانی ہے یہ تو اب جو بارس ہوئی ہے یہ پانی آئے اندر جا رہا ہے نالم نہیں ہمارا ہے تو وہ جسے اندر جا رہا ہے جو نالے کا پانی آئے کے اندر آ جاتا ہے ہاں پورا پر اندر تو دیوال بھی گھر گئی ہیں اب جہاں لگائیں ہونکو لگاو جی کب سے اس پر ایک دکت ہے دکت ہے بہت دیس ہوئی ہے جب سے بارس ہوئی ہے تب سے ہمارا دیکھو اندر رہتا ہے تو ادھر نہیں رہنے پاتے پانی کی وجہ سے نالا کے وہاں بھی یہی حالت ہے ہاں یہ حالت ہو ہاں چاہیں ہاں ہاں پوڑا یہاں تو چاہتے ہیں چیپ پانی تو آیا ہے ہاں یہ ہے وہ جسے پانی آدھا آدھا بھار رہا تھا یہ دیکھ لو یہ ہے کیچڑ رہتا ہاں ماں باؤو بھاگ futur باؤو بھاگ گا باؤو بھاگ گا باؤو بھاگ گا تو کیسے سو پتے ہیں اے بارش ہو رہی ہے کچھ نہیں سو پتے ہیں یہ دو خٹے بچھا کر نہیں یہ سگلہ پانی بھار رہتا ہے کیا کریں یہ اس تھی رہتی ہے ہاں آپ جب رائن رہے پاتے ہیں کیا کریں کھانے دو گاس میں ایدھے بنا لے کیچر بہو رہتا تھا یہ انتر بنا لے کیا کریں یہ دیکھ لو یہ وہ جس موالر کا پکڑ تلیز مو بہتا ہے یہ ستی تھی ہے یہاں کے لوگوں کی کیسے آپ کو سمجھے ہوتی ہے جیسے آپ ایک کمرے میں ہو یہاں پہ پانی بھر گیا ہے کہ کی طرح کام کرتی ہو ارے کیا کرتی کھٹھولیں پڑے رہی تھے گھرے آلے واہ کھا کریں یہ اترتی نہیں نیچے اور نہیں اترتی نہیں نیچے بہو جو سکی چکلہ نہیں یہ پورا بھر رہتا ہے پچھ پوری گھر پہ ہی ایسا ہے آئی ایسا ہے دونوں کمروں بھر رہتی رہوں نہیں پائیتا ہے باہر سمانوں میں لینے بھی نہیں جاتی ہے کہاں لینے جا نہیں پائیتا ہے ہمیں ان کے پانے نہیں ہو جس کا کھلے ہمیں 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 ہم 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 حیل ہم 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 آئیے بولیے نا یہ بائی تسی میں آئیے ہٹو رے یہاں پکڑ لی جانت میں آئیے کہاں کتنا پانی رہتا ہے یہ تو گانٹی گانٹی پانی ہے رہا تھا یہاں تک ہاں یہاں تک آنگل میں ہاں یہ پورا بھارا رہا تھا وہ نالے کو جس تو بھارا آ رہا تھا بچے کیا کرتے تھے اور بچے کا گانٹی تو چاہ جاتا ہی لاتا ہے کہاں کاری مجبوری تو رہن کا پڑا تھا مادم جی مچھلی کون مارا تھا آرے مو لڑکا مارا لاغا تھا چوٹ تھے تو وہ ہیل ہیل کے پائی پائی لاغا تھا ہاں ہاں پچھے گیرر بھی جاتے ہوں گے گیر جاتے کہاں کاری مادم جی اب دیکھوں اب لڑکا تو دیماغ تو ہاں نہیں لڑکا کہ ہمارے تو گیر جاتا تو پھر اس کی پکڑ لاغتے ہیں اب چوٹا بچہ تو دیماغ نہیں ہے باغا کے ہمارے آئے مثال موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی